ایش پیل ایلیویشن لگاتے ہوئے کچھ ایسی کرٹیکل مسٹیکس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایش پیل ونٹریڈیلیٹڈ فساد کا کوئی فائدہ نہیں رہتا اس ویڈیو میں ہم اسی طرح کی ایک کومن مسٹیک کو ڈسکس کریں گے جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں پینلز کی شکل میں جب لگتا ہے اس کے بیچ میں گیپ رہتا ہے اور اس کی وجہ سے ایر سرکولیشن کا ہونا بڑا ضروری ہے اب اس کے پیچھے جب المونیم کا چینل اسی ڈائریکشن میں لگا دیا جائے گا جس ڈائریکشن میں وڈ گرین جا رہا ہے تو اس نے لا محالا ائر فلو کو بلوک کرنا ہی کرنا ہے جس کی وجہ سے جو آپ کو ایک ونٹریڈیلیٹر فساد کا جو بینفٹ ملتا ہے سٹرکچر کو وہ نہیں مل پائے گا تو اس میں ضروری یہ ہے کہ جس ڈائریکشن میں آپ ایچ پی ایل ایلویشن کا سپیشلی اگر وڈ گرین میں لگا رہے ہیں جس ڈائریکشن میں وڈ گرین جا رہے ہیں اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں اس کا بیک فریم ہونی چاہیے اور ریوٹ سے کیوں کہ لگ رہی ہوتی ہے تو آپ کو ایسا نہیں کہ کانسٹنٹ سیویلٹی اس کی چاہیے پیچھے آپ نے سیکیور کرنا ہی کرنا ہے اس کو کہ ہر جگہ پہ اس کا پیچھے چینل چال رہا ہوں ایسا نہیں ہے ریوٹ سے لگ رہا ہوتا ہے the material is very strong in itself wind pressure کوئی اگر کوئی پنچ مار دے اس پہ does not affected تو یہ ضرور کیجئے گا کہ جہاں پر بھی آپ وینتیلیٹڈ فساد ایچ پی ایل لگوا رہے ہیں وہاں پر میک شور کہ جو آپ کا کانٹریکٹر ہیں یا پھر اگر آپ خود کانٹریکٹر ہیں تو اس کو ایر آؤٹ کرنے کے لیے آپ ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں بیک فریم لگائیں گے اور دوسری ڈائریکشن میں آپ اس کا فائنل فساد لگائیں گے so i hope this video gives you some insight کہ وینتیلیٹڈ فساد آپ جب بھی لگا رہے ہیں آپ کے سٹرکچر کو بینفٹ دینے کے لیے ایر فلو ہونا ضروری ہے